اسلام علیکم ایرے ورن امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور ملکم بیک ٹو میر چینل فوڈ لہبے آئیشہ جی تو آج کی ریسپی جو میں آپ لوگ سے شیئر کرنے والی ہوں ہوں ہے جی متنجن کی ریسپی یہ بیسیکلی ہمارے پر میٹھے چاول ہوتے ہیں جس میں آپ تین یا تین سے زیادہ کلر فوڈ کلر آپ ایڈ کر سکتے ہوئے کلر فل رائس آپ کے پر استیار ہو جاتے ہیں اور ان چاولوں میں ہم یوز کرتے ہیں مختلف کانٹیٹی میں مختلف ڈرائی فوڈ جو اس کے پیور کو انہینس کر دیتی ہیں اس کے علاوہ ہم یوز کرتے ہیں چم چم اور گلاب چم اس ریسپی کو آپ باسمتی رائس اور سیلا چاولوں سے دونوں کی سن کے رائس کے ساتھ بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سیلا چاولوں کے ساتھ چلیں جی ہاں پر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے پانی بلنے کے لیے رکھا ہے چاول بوائل کرسکو اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں تین ادر لونگوں کا اور ساتھ ہی میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پر سبز الائی جی ایک قدر یہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہے آپ نے صرف چٹکی بھر نمک اپنے ایڈ کرنا ہے جتنی کونٹیٹی آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کے بعد اس کو مکس کر دینا ہے یہاں پر اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے جب اس کے اندر بوائل آ جائیں گے یہ سیلا رائس تھے میرے پاس ہاف ایجی کے قریب یہ پہلے سے میں نے تین گھنٹے دھائی سے تین گھنٹے ہو گئے میں نے اس سے بھگو دیا تھا اور اب میں یہ رائس اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں جب پانی کے اندر بوائل آ گیا تھا تو اس کے اندر رائس ایڈ کر دی ہیں اور اس کے بعد ہم اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے آپ نے ان چاولوں کو نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسن تک بوائل کرنا ہے فلڈن نہیں کرنا کیونکہ یہ آگے جا کر شیرے کے ساتھ بھی پکیں گے اور اس کے ساتھ ہم پانی بھی یوز کریں گے تو وہاں پر بھی یہ پکیں گے اس نے آپ نے ہاں پر نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسن تک صرف اس کو پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا ہے ورنہ وہ سارے چپ چپے ہو جائیں گے تقریبا مجھے یہاں پر آٹھ سے دس منٹ لگے تھے اور چاول بوائل ہو گئے تھے لیکن یاد دکھیں کہ چاول اپنے فلڈن نہیں کرنا نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسن تک آپ نے اس سے پکانا ہے اور یہاں پر چاول بوائل ہو گئے ہیں میں نے اس کا پانی پھیک دیا اور یہاں پر بڑے اچھے سے زبردل سے بوائل ہو گئے ہیں اب ہم ایک پتیلی لیں گے اس کے اندرے ایڈ کریں گے جی گھی گھی آپ نے ایک کپ ایڈ کرنا ہے کوشش کریں جو ہمارے دیسی میٹھے ہوتے ہیں اس کے اندرے گھی ہی یوز کریں کیونکہ اس سے فلیور جو ہوتے ہیں بہت سے اچھا ہوتے ہیں انہینس ہوتے ہیں لیکن اگر آپ پرس آئل موجود ہے تو آپ لوگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں گھی ایک کپ لینا ہے ایک کپ سے آپ دو سے تین کبل سپون کم بھی کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے جی تین ادر لونگ کا اور دو ادر شامل کریں گے ہم یہاں پر سبز الائچی یعنی کے چھوٹی الائچی کا اس کو آپ نے تھوڑی دیر کڑکڑانا ہے گھی میں اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے عادہ کلو یعنی سے ہاف کے یا دو کپ کے قریب چینی کا چینی کو گھی کے ساتھ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے یہاں پر پانی پانی آپ شامل کریں گے ہاف کپ کے قریب ہاف کپ پانی آیڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ جینی جو ہے اچھے طریقے سے ڈیزولف ہونا سٹارٹ جہے اس سارے پروسس کے اندر جو آپ کے پاس آنٹ رہے گی فیم رہے گا چملے گا وہ میڈیم رہے گا آپ نے بہت زیادہ ہائی نہیں کرنا بہت زیادہ لو نہیں کرنا آپ نے میڈیم فیم پر کام کرنا ہے یہاں پر میں کور کر دیا تھے اس کو کیونکہ میں نے چینی ملٹ کرنے تھی اور تقلی پر پانچ سے سات منٹ پر گئی تھے چینی جو اچھے دیکھتے تھے ڈیزول ہو گئی تھی اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنے جو بائل ریس سے وہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے مکس کیوں کرنا ہے کیونکہ بائل ریس تو ہمارے پیکے تھے اور ہم نے شیرے کے اندر ایڈ کیا تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ چینی یعنی شیرہ اور چاول اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم مختلف قسم کے ڈرائی فروٹس کو ایڈ کر لیں گے اچھا ڈرائی فروٹس جو ہے نا یہاں پر آپ اپنی مرضی سے اور اپنی جتنی کونٹیٹی آپ کو چاہیے آپ اس کونٹیٹی کے اندر یوز کرا سکیں کوئی ہارڈین پاس شروع نہیں ہے کہ اتنے ٹی بل سپون چاہیے یا اتنے ٹی سپون چاہیے یہاں پر میں لوں گی جی کشمش کشمش میں ساری کی ساری ایڈ کر دی تھی ساتھی میں پاس موجود ہیں یہاں پر پستہ پستہ ہاف میں ایڈ کرنی ابھی اور ہاف میں پر اب میں ایڈ کرنی اب میرے پاس یہاں پر بادام بادام کو میں نے بائل کر لیا تھا اور اس کے پاس چلکہ اتار لیا تھا یا گرم پانی کے اندر اس کو ڈال لیں اور چلکہ اتار لیں اب یہاں پر ہے جی میرے پاس ڈرائی کوکونٹ اس کے میں نے سلائس کر لیا تھا جس کو آپ گری بھی کہتے ہیں وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا ان سب کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر یہاں پر ایڈ کرنے والے ہیں ہاف ٹی سپن کے قریب لیمن جوس کا اچھا لیمن جوس ایڈ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے لئے بائل رئیس ہیں یہ چاول جویں بڑے اچھے سے کھیلے کھیلے بنیں گے اس لئے آپ نے ہاف ٹی سپن کے قریب اس میں لیمن جوس لازمی ایڈ کرنا ہے پھر آپ نے کر دینا ہے جس کو کور کور کر کے آپ نے تقریبا دس منٹ کے لئے پکنے دیں گے اب اس کا شیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خوشک ہو گیا ہے اس کے اندر جو میں پس باقی بچا ہوا تھا درائی فروٹس وہ سارے کا سارا ہے میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اشرفیاں گرین اور رڈ کلر کی میرے پاس یہ دو کلر اویلیبل تھیں میں نے یہ دونوں ایڈ کر دیا اشرفیاں مربع جو بھی آپ اس کو کہہ لیں آپ نے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں کونٹیٹی آپ پر depend کر دیں کتنی کونٹیٹی ایڈ کریں گی اب میں یہاں پر تقریباً دو منٹ کے لئے اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اور اس دوران ہم پر پیئر کریں گے جی اپنا کلر کا سولیشن میں پس تین ڈیفرنٹ فوڈ کلر تھے گرین ریڈ اینڈ جیلو ان تینوں کو میں نے سیپریٹ لیا باول میں ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کریں ون ٹی سپن پاری ہر کلر میں میں نے ون ٹی سپن پانی ایڈ کی اور تینوں کے لئے میں نے تین چمچ علیدہ استعمال کی اور ان کو آپ نے اچھے طریقے سے ڈیزولف کر لینا اب دو منٹ کے بعد میں نے ڈھکر ہٹایا اور اس کے اندر آپ نے کلر اس طریقے سے ڈال لیں اچھا یہاں پر کلر ڈالتے ہوئے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے کہ ایک کلر دوسری کے اوپر بلکل نہ ڈالیں ولنہ یہ سارا کا سارا اوور مکس ہو جائے گا کوئی عجیب سی شکل آئے گی اب میں یہاں پہ کیورا ایسنس ڈال لیں جو کہ ایک چھتھائی ٹی سپن ہے اگر یہ آپ کے پاس ہے تو اچھی بات ہے اس سے ڈالیں ادھرویز رہنے دیں پھر آپ نے اس کو کور کر دینا میڈیم ہیٹ پر آپ نے تقریبی سے دس منٹ کے لئے دمپر رکھ دینا ہے دس منٹ کے بعد یہ کچھ اس طریقے کا آئے گا اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں تو آپ نے ریڈ گرین اور جیلو ان فوڈ کلر کے ساتھ وائٹ کو بہت زیادہ مکس نہیں کر دینا کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ مکس کریں گے تو جب ہم سرونگ ٹائم پر آئیں گے تو یہ سارے کے سارے آئے پر صرف کلرڈ رائز نظر آئیں گے آپ کو وائٹ رائز نظر نہیں آئیں گے تو اس طرح سے اگر دیکھا جاتے تو ہمیں ہمارے پر ریڈ گرین جیلو اور ساتھ میں وائٹ رائز نظر آتے ہیں یہ میں نے جی پلیٹر میں نکال لیے تھا اب یہاں پر اس کو ڈش آٹ کرنے کے بعد میں اس کو جی ڈیکورٹ کریں یا سرف کروں میری چمچم کے ساتھ یہ میں نے بزار سے لیے تھے متنجن کے ساتھ گلاب جامل بھی بہت اچھا لگتے ہیں لیکن اس ٹائم میرے پاس یہ چمچم اویلیبل تھا تو اس لیے میں نے چمچم ہی یہاں پر یوز کر لیا آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کا فائنل لک امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے ساتھ اس کا فیڈ بک شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہے تو میرے چینل سبسکرائب کر لیں میرا انسٹرگرام کے لنک آپ کے پاس ڈسکرپشن باکس میں اس کو ضرور فالو کیجئے گا اللہ حافظ